دوستو رام رام جائے بابا نیم پرولی مہارا جی کی آسا ہے کہ بابا نیم پرولی جی کے آپ کے اوپر بھی کرپا ہوگی دوستو آج میں بابا جی کی سرن میں بیٹھا تھا پوزہ میں تو بابا جی کی ایک اور پیڑنا آپ کو سناتا ہوں جو بابا جی نے مجھے دی ہے اور میں آپ کو سنا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں دوستو کتنی دیر کیوں کر دی بابا مجھے اپنی آنے میں میں تو انجان تھا بہت بڑا نادان تھا آپ کا شروع بھی دیکھا ہے پہلے کئی بار لیکن میں آپ کی مہیمہ نہیں جان پایا آپ نے کیوں نہیں مجھے اپنی سرن میں بلائیا پہلے کیوں نہیں اپنی مہیمہ کو جنایا آپ تو بابا سرو سروگیا سرو یاپی ہو میری پہلی زندگی تو ویارت ہی چلی گئی اب سرن میں بیا ہے تو بابا سرنوں سے دور نہ کرنا اب تیرے در پہ آیا ہوں بابا میں تیرے در کا بھکاری ہوں جھولی کو کھالی مت رکھنا میری تمنا تیرے دوار پر آنے کی روپیوں پیسوں سے دھولی نہیں بڑھنی بابا ان چرنوں کی دھول بھی مل جائے تو بابا میں دنیا کا سب سے دھنی وقتی بن جاؤں گا تیرے بکتوں میں میری بھی گنتی ہو جائے تو بابا یہ جیون ہی سفل ہو جائے گا دوستو میں میری ماتائیں بہنوں میں آپ کو سادر پھنام کرتا ہوں وہ بابا جی کی سرن میں بیٹھا ہوں یہ جو پیڑنا یہ میرے ہردہ سے نکلتی ہے انہیں دینے والے داتا نیم کرولی بابا ہی ہے میں تو ٹھہرا بابا جی کے چرنوں کا ایک سیوپ ایک داس یہ جیسی پیڑنا دیتے ہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں دوستو بابا نیم کرولی وہ پرم سکتی ہے جو اس سنسار میں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے انہیں وہ سب پتا ہے بابا جی ہر جگہ پر اپنی درشتی بنائے ہوئے ہیں دوستو یہ تو سچ ہی ہے کہ ہمیں جیون نرواہ کرنے کے لیے روپیوں پیسوں کی سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کمائی کے چکر میں ہم اس بھگوان اس پرمپتہ شری رام اس پرمپتہ پرمیشور کو بھول جاتے ہیں اس لئے ہمیں اتنی کشٹوں کو سنکٹ اٹھانا پڑتا ہے کمائی کرو تو ایسی کرو جو ایک بار کما لی تو اسے کوئی نا تو چڑھا پائے اور نا ہی اسے کوئی چھین پائے اس پرمیشور اس پرمپتہ سری رام کے نام کی کمائی جتنی ہم کریں گے وہ اتنی ہی بڑھتی جائے گی اور اس کے چوری ہونے کا بھی ہمیں ڈر نہیں رہے گا بلکہ یہ دن دونی رات چوگنی سماج میں بھی ہمارا سمان بڑھائے گی اور بھگوان رام کی بابا نین کرولی جی کی اگر کرپا ہمارے اوپر ہو گئی تو پھر آپ دنیا کی سب سے دھنیل یکتی ہوگی ہے۔ ہو جائیں گے یہ سانسارک مایہ تو آنی جانی ہے آج ہے تو کل نہیں ہوگی آج نہیں ہے تو کل ہو جائے گی یہ دنیا کے سانسارک سب ہی بھوگ ہیں یہ ایک دن ان کا انت ہونا ہے لیکن جو پرم ست ہے پرمیشور ہے آخری جہاں پر ہمیں آخری ڈیرہ زمانہ ہے اگر ہم نے اس کا یہاں پر تھوڑی کمائی کرلی تو ہمیں ماں بہت ہی پربو سری رام جی کے اسرن ملے گی اگر ہم نے یہاں پر اس بات کا دھان نہیں رکھا اور بابا نین کرولی ہنمان جی سری رام جی کی کھرپا ہمارے اوپر نہیں ہوئی تو ہمارا یہ زیون ویارت ہی جائے گا اور ہم آگے بھی اسی سرشتی میں انہیں یونیوں میں بھوگ بھوگتے رہیں گے تو دوستو یہ مایا اور آپ کے پاس جتنی بڑھتی جائے گی اتنے ہی ہماری سنتائیں بڑھتی جائیں گی بھگوان رام کہے بھگوان کرسن بھگوان دونوں ہی ویشنو بھگوان کے اوتار ہیں کوئی رام جی کو پولتا ہے تو کوئی کرسن جی کو پولتا ہے بھگتی ہم کسی کی بھی بھگوان کی کرے لیکن ہماری بھگتی میں بھاو اور آدمی ویسواس ہونا چاہیے دوستو جب بھی ہم نتے باو سہیت بھکتی کریں گے تو بھگوان کو ہماری بھکتی خوش کر دے گی انہیں ہماری پکار سنکر آنا ہی پڑے گا اور وہ ایک دن ہمیں اپنا درسن ضرور دیں گے بھگوان ہمیں خود درسن دیں گے یہ مجھے ہردی سے ویشواس ہے جیسے ہی مجھے بابا نین کرولی جی نے اپنی سرن میں لیا ہے انہوں نے ساکھ ساکھ مجھے درسن بھی دیے ہیں اگر ہمیں اپنے زیون میں سفل ہونا ہے تو دوستو نتے اپنے زیون کا تھوڑا سمیں اس پرمیشور پربو کی بھکتی میں بھی دیں جس نے ہمیں یہاں پر اس انمول یونی میں منص سے یونی میں اتارا ہے اس لیے ہوتا رہا ہے کہ ہم اس کی پربو کی راہ پر چلیں اور اس کی بھکتی کریں تاکہ ہمارا پر لوگ سجھر جائے تو دوستو ابھی آپ سے آگاہ لیتا ہوں پھر میں بابا جی کی اور کوئی پرین آپ کو سناؤں گا جو بابا جیسے بھی ان کی اچھا ہوگی پربو کی تو رام رام جے بابا نہیں کرو لے مہارا جگی جے حنوان جگی موسیقی موسیقی